ہلو اسلام علیکم ڈیر رائیٹرز اس ٹوٹرل میں ہم مزید سیکھیں گے اتھیکل کنسٹریشن کے بارے میں اور ہمارا مین فوکس ہوگا ہے اتھیکس فارم اتھیکس فارم ہوتی کیا ہے اور وہ کیوں دی جاتی ہے اور وہ کس طرح دی جاتی ہے اور کس طرح لکھنی چاہیے اتھیکس فارم ہر یونیورسٹی کے اپنی ہوتی ہے اور اس کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے خیر اس کا جنرل پرپس یا جنرل موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں آئیدل وہ اتھیکل پرنسیپلز کو اٹریس کر رہی یا نہیں کر رہی کہ کچھ اتھیکس فارم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پروپوزل کی چیدیں بھی اٹھال رہے ہوتے ہے جس سے کے ریسرچ پر گراؤن ڈال دیا اور جھسےچ اوڑوڈک ڈال دیا اور جرسرچ pe ABS ڈال دیاورسٹر ریسرچ ورشوجوجف اوڈی اورڈیو اورڈی ویرسرچ کوشن ڈال دیا ڈال دیا arabہ اور коп�ו ، ڈال ل зал دی صرف رہی ڈال ڈال دیتا دی ریسرچ کے ریسرچ مج Details یہ ہوتا ہے کہ ہم بتا رہے ہوتے کہ ہم اپنی سٹیڈی کس طرح کنڈک کریں گے اور وہ کیا پیرامیٹر تو ہوں گے اور کیا پروسیجرز ہوں گے جو کہ اتھکس کے جو پرنسیپل سے ہیں اتھکس کے جو سٹینڈرڈ سے ان کو بھی میٹ کر رہے ہوں گے اتھکس کے جو سٹینڈرڈ پرنسیپل جو ہم اتھکس اتھکل کنسیٹریشن کے پارٹ میں میتھوڈالوجی کی چپٹر میں ہم مینچن کرتے ہیں کہ مینٹین تو وہی چیز ہے ہم یہاں پر مزید دیٹیل میں بتا رہے ہوتے کہ اگر دیٹا کانفیڈنچل رکھا جائے گا تو کس طرح رکھا جائے گا اور دیٹا پرائیویٹ رکھا جائے گا تو کس طرح رکھا جائے گا ویلنگنیس ٹو پارٹیسپیشن کس طرح مینٹین کی جائے گی کوئر سیبنیس یا فورس فولنیس ٹو پارٹیسپیٹ کس طرح آورکل کی جائے گی کس طرح ایڈریس کی جائے گی اگر ہم آتے ہیں ایک سیمپل کے اندر تو یہ آپ انہوں نے در آ رہا ہوگا جس میں پرمیشن لیٹر کی بھکابی جکر ہے ہر یونیسٹ کا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اپنے حسابتے وہ ڈیفر کر رہی ہوتی ہے جتنی بھی رکائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن مین موٹو مین مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایتھیکل پرنسپیلز کو فالو کریں جیسے کہ پرمیشن لیٹر ہے تو اگر آپ کسی کمپنی میں جا کے اس کے انپلائیتے انٹرویو کنڈک کرتے ہیں تو جو آپ پرمیشن لیٹر لکھتے ہیں اس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے اور اسی کو ہم نے منشن کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ پرمیشن لیٹر اپنی کمپنی کو اس کمپنی کو بیجیں گے جہاں پر جس کے انپلائیتے ڈیٹا کلیک کریں گے یہ تھے کہ یہاں پر اس نے کیا ہوا ہے اسے ہی باقی جتنی بھی ہیں ہم ڈیٹا سیو کس طرح کریں گے سیو کیسے کریں گے اور اس کو ڈیسٹر آئے کیسے کریں گے یا اس کو ہائیڈ کیسے کریں گے اس کے بعد ہمارا کریٹریہ ہوتا ہے کہ بھئی پارٹیزمنٹ کو انکلوڈ کرنا یا پارٹیزمنٹ کونسا جس کو ہم انٹرویو کر سکتے ہیں یا جس کا ہم سروے کندک کر سکتے ہیں تو ہم کریٹریہ سیٹ کرتے ہیں کہ کتنا ایکسپریئنس ہونا چاہیے کتنی ایج ہونی چاہیے اور لیویل آف نولیج کیا ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈی بریفنگ فارمز ہوتے ہیں اور دی بریفنگ نوٹس ہوتے ہیں فیس ٹو پیس جیسے بھی یہاں پر نظر آ رہا ہو گئے انفارم کنسینٹ فارم ہوتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم منشن کرتے ہیں یہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ٹائٹلز چینج کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائٹل ہے اور ایسے ہی کہیں پر اگر پرپس مینچن ہے تو پرپس کو چینج کر لیا اس کو ریپلیس کر لیا وہ ہی کوپی پیسٹ کریں گے تیسے سے ہی یا پروپوزل سے ہی ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم پروپوزل کے لیول پر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اپینڈیکس میں ڈالے جاتی ہیں اور ایون تیسے میں بھی اپینڈیکس میں ہی ایڈ ہوتی ہیں ان فارم کنسینٹ فارم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی ایگری ٹو ٹیک پارٹ ایدر سروے ہے ایدر انٹرویو ہے اور اتھکس کا فارم ہم اس لیے بھی فل کرتے ہیں کہ جو ہمارے پارٹی سے بند چاہوں گے ان کے بینیفٹس کیا ہوں گے ان کے انٹرسٹ کیا ہوں گے اور ان کو ڈیسیڈوانٹیجز کیا ہوں گے اور ان کے لیے کوئی تھریٹس اگر ہو جاتے ہیں جو انیمال سٹیڈیز ہوتی ہیں یا جو ہماری میڈیسن سے ریلیٹڈ سٹیڈیز ہوتی ہیں جس میں پہلی سی بہت ایفکٹ کی بات ہوتی ہے جس میں ایکسپیریمٹس کیے جاتے ہیں لائیو ایکسپیرمنٹ کی جاتے ہیں کسی لوگ کو سرکیٹ شورٹس دی جاتے ہیں ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے اندر تو اس کے اندر ہم اتھیکل پرنسپل کو کس طرح ایڈریس کریں گے اور ان کی تمام چیزیں جو بسائل امرج ہوں گے ریز ہوں گے وہ کس طرح کیٹر کیے جائیں گے اور وہ ریپورٹ کس کو کیے جائیں گے اگر کسی پارٹیسمنٹ کو آپ سے مسئلہ آئے تو وہ کس کو ریپورٹ کرے گا تو تمام کی تمام چیزیں ہم اتھیکس فارم میں ریپورٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ڈالتے تھے ایک تک فارم میں تین چار تیرے آم ہوتی ہیں ایک تو ہم نے بتا دیا کہ جتنی بھی اتھیکل فارم پرنسپل سے ان کو میریس کر رہے ہیں دوسرا پارٹیسپنٹ انفرمیشن شیٹ میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں انفرمیشن دے رہے ہوتے اپنے پارٹیسپنٹ کو کہ یہ سٹڈی ہے کیا کس کے بارے میں اور اس کے پرپس کیا ہے یہ جہاں پر یہ بلینگ نظر آرہا کہ وہیں پر وہ چیز ہم نے پیسٹ کرنے ہوگی ٹائٹل پیسٹ کرنا گا اس کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں یہ سیم رہے گی ٹیمپلیٹ ہوگا یہ سیم اور ایسے ہی جتنی بھی ان میں ہم تھوڑی مولڈنگ کریں گے ٹاپک سے ریلیٹیڈ اور ٹائٹل سے ریلیٹیڈ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں فیم رہے گی اور اس میں کوئی پلیجر اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ جو میل میں چیزیں ٹائٹل کا اوبجیکٹیو اور یہاں پر اگر کوئی چیز ہائنڈر کر رہی ہے جیسے کہ انٹرویو میں تھوڑی بہت چینج ہو سکتی ہے اور سروی میں کی لائن یا سروی کی جو چیزیں ہم ڈیٹیلز تھیں کہ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو کہیں ہم یہ جتنی بھی کوششن میں ہم کو گو تھروں ضرور کریں گے تاکہ ہمارے انڈرسنڈک ڈیولپ ہو جائے کہ لکھنا کس طرح انسر کس طرح کرنا ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہم اس کے اکارڈنگ کریں گے ایسے ہی انفارم کنسینٹ فارم آتا ہے اسی میں بھی کوپی پیسٹ کریں گے آپ اپنا ٹائٹل اپنی سٹڈی سے اور اس کے بعد نیم آف ریسرچر آپ رہنے دیں گے وہ خود لکھے گا ریسرچر جہاں آپ اگر خود لکھ رہے ہیں تو مسئلہ دیے لیکن یہاں پر ریسک اینڈ بینیفیٹس کی بات کریں گے کونفیڈنچلٹی کی بات کریں گے تمام کی تمام یہ جتنی بھی چینیں سکھنے چراؤ پارٹیسپن سپرینٹیٹ نیم آ پارٹیسپن اور سکرنے چراؤ ریسرچر ہم کرلیں گے یہ جتنی بھی چینیں بلیں گے تو تلیں گے چھوڑیں گے آپ آپ صرف اپ انڈیکس کے اندر ایٹ کرنے کے اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور وہ بنائے کس طرح جاتا ہے اس پر سیکشن ڈیولپ کی جاتے ہیں ویریابلز کے حساب سے اور اس کے الگ جتنی بھی ہم مین کنسٹرکٹس لے رہے ہیں ڈیموگرافک کے حساب جتنی بھی ڈویئنس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم ڈوائیڈ کر کے الگ کر کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے تو یہ تھا ریسرچ افتیکس کے بارے میں بان سرگنڈ ریسرچ افتیکس انفارم کنسینٹ فارم پارٹسیپنٹ شیٹ یا پارٹسیپنٹ انفارمیشن شیٹ یا فیلایرز بھی ہوتے ہیں کچھ فیلایرز جو ہوتے ہیں ہم ہمارے انٹرویو سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ ہم آن لائن بیج رہے ہوتے اپنے کے دیگر یا ایمیل کر رہے ہوتے اس کو ہم بتا رہے تھے کہ ہم کس اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے اور ہمیں آپ کوپریٹ کر رہے ہیں ہمیں آپ ٹائم دے دیں تاکہ سروے سروے یا انٹرویو کنڈک کیا جائے تمام کی تمام چیزیں ریسرچ افتیکس میں ہوتی ہیں ڈسکس کی جاتی ہیں چاہے وہ تیسز ہو چاہے وہ پروپوزل ہو جسٹ بتا نہ ہوتا ہے اپنے پروفیسر کو کہ جتنی بھی اتھیکل کی چیزیں اتھیک سے ریلیٹڈ چیزیں ہم یہاں پر ایڈریس کریں گے اور اسے ایڈریس کریں گے اور ان کو جتنی بھی یہ فارمز آ رہے ہیں وہ سین کوپی پیسٹ ہوگی لیکن ٹائٹل وغیرہ کی چیزیں چینج ہوگی اور اپنے پروپوزل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے پروپوزل میں بھی ڈال سکتے ہیں پروپوزل میں ہم فیچر کے لینگ بھی ڈیوٹ کرتے ہیں تیسل میں ہم پاسٹ کی لینگوں جیت کرتے ہیں تیسل میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ریزلٹ کیا نکلے اور کیا چیز ہم نے کر دی پاسٹ اور پرزنٹ کے بات ہوتی ہے پروپوزل میں فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں فیوچر میں ہم بتا رہے ہوتے کہ یہ چیز کی جائے گی کنسٹ فارم دیا جائے گا پارٹیسپرن انفرمیشن شیٹ دیسٹریبیوٹ کی جائے گی سرکوشن اگر آپ نے ڈیولپ کیا ہے تو آپ بتائیں کہ دیس وڈ بی ڈسٹریبیوٹی امانگ دی پارٹیسپرن اور سرکوشن میں یا انٹرکوشن میں آپ پوری پروپر چیز بتائیں گے جیتے کہ سرکوشن میں سکیلنگ آرہی ہوتی تو آپ بتائیں کہ سکیلنگ کونسی بھی ہم نے تینچن کر رہے ہوتے ہم اپنی ریسرچ ایک کوشن ڈیولپرنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ریسرچ جتیک سکتا پارٹ نہیں ہے تو میں شروع سے یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پاسٹ کی بات نہیں ہوتی ہماری 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 پروپوزل پروپوزل میں ہم تینچ کر رہے ہوتے جتنی بھی یہ ہوتی ہوتی ہے لیکن جب ہماری پروپوزل ہماری ٹیوٹر کہتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ویل کو چینج کرنا ہے پاسٹ میں کوئی پاسٹ ورپ ڈال نائی اور سنٹینس کو ٹھیک کر کر گرامی ٹیوٹر کرک کر کر اور اس آپ ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں واتس پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کوئی کوش ہو کوئی کیوری ہو میرا فون نمبر ہے میں شیئر کر لیتا ہوں ایمیل شیئر کر لیتا جہاں پر آپ پر پوچ کر سکتے ہیں جتنی بھی کنفیزن آپ نے کام صحیح کریں تاکہ آپ سفر وائد